نمسکار میں ہوں راکی سنگل اور آپ دیکھ رہے ہیں مہارا راجستان خبروں کی شروعات کریں گے راجستان میں راجست سبحا کی ایک سیٹ پر 26 اگست کو ہونے والے اپ چناو میں کانگریس نے پورو پی ایم منموہن سنگھ کو ہی میدان میں اتارنے کا من بنا لیا ہے حالانکہ ابھی تک ان کے نام کو لے کر پارٹی کی اور سے ادھکارک روپ سے اعلان نہیں کیا گیا ہے پارٹی سوتروں کی مانے تو منموہن سنگھ تیرا کو نامنگ کن پتل داخل کرنے آئیں گے پارٹی نے جیت کو لے کر ویدھائکوں کے ساتھ رنیتی بنانی شروع کر دی ہے سوتروں کے مطاوک منموہن کے علاوہ پرینکہ گاندھی کا نام بھی آگے آ رہا ہے ان کے نام کا حال ہی میں پارٹی کے ایک ویدھائک نے پیروی کی تھی لیکن پارٹی کے اچھ پتہ دکاریوں کی مانے تو منموہن سنگھ کو لے کر عالا کمان لگ بھگ رائے بنا چکے ہیں راج میں دو سو میں سے ایک سوٹھانوے ویدھائک ہیں کانگریس کو بسپا کے ساتھ ہی بارہ نردلی ویدھائکوں کا بھی سمرتھن ہے جیپور کے چومو تھانا پولیس نے مادک پدھارتوں کی تسکری کرنے والے کے خلاف کاروائشو کر دی ہے جہاں پولیس نے گانجے کی تسکری کرنے والے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے چوبیس کلو گانجا برامت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آروپی چومو کے راوٹ گیٹ علاقے کا نیواسی بتائی جا رہا ہے جانکاری کے مطابق گانجے کی قیمت تقریباً تین لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے فلال پولیس آروپی سے پوچھتا اچ کر رہی ہے خبر آجستان جنجنوں سے ہے جہاں پرباری سچیو آلوک شرما جنجنوں دورے پر آئے اس دوران کلیکٹر سبھاگار میں اتھکاریوں کی نوری بیچک لی اور سرکار کی وکاسی یوجناوں کی جانکاری بھی تھی وہیں اتھکاریوں کو جلے میں سرکار کی یوجناوں کو کرنے کے لیے آوشک دشانری دیش بھی جاری کیے اس افسر پار جلہ کلیکٹر روی جین اور پولیس ادھکشک گورو یادف سائیت جلے کے سبھی پرشاسنے کا اتھکاری موجود رہے خور بیعور روپانہ گاؤں سے ہے جہاں خیت میں پانی نکاسی کے بعد کے چلتے دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی جس میں ایک پکش نے دوسری پکش پر دھاردار ہتیار سے وار کر دیا جس میں ایک مہیلا گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے اس دوران پرجنوں نے مہیلا خو گھائل وستہ میں راج کیے امرت کا اور اسپطال میں بھرتی کروایا آپ کو بتا دیں کہ ماملے میں دونوں پکشوں کے لوگوں نے پولیس میں شکایت نہیں درج کر آئی موسیقی 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 سب کنا کھیت یہ ہوتا ہے اکر روپانہ کلدار روپانہ نیڈیا بولتا ہے بان اس کا بلدیپ سنگرہ بلدیپ سنگرہ بلدیپ سنگرہ مکار ہے دو لوگ کیا دیوال کا تھوڑ تھوڑ کی پانی نکالتے ہیں اپنے کھیت میں اس پارے ہم ان سے بولا تھا کوئی پانی ایدھر مت نکالو پورانہ جہاں جا رہاں نکلنے دو تو باپس ہم کھیت سے آتا سی میں اس نے دھر سے پندرہ منٹ آگے نکلے ہوئے ان کے پیچھے سے کھلڑی اور چیکو لکھے آئے لوگ کھلڑی بھی میرے پاس پڑھا ہے اور چیکو بھی ہوئے گھر پر رکھا ہوئے بیعور میں لگاتار ہو رہی چوری کی وارداد پر پولیس پرشواسن لگام لگانے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے حال ہی میں ہاؤسنگ بورڈ ساکیت نگر میں ایک مکان میں ہوئی چوری کو ایک پخواڑا بھی نہیں بیتا ہے کہ چور نے شری نرودہ کوٹا سٹون کی فیکٹری میں چوری کی وارداد کو انجام دے کر گودام میں رہے خریب چالیس ہزار روپے کے سکریپ سہیت ایک لوہی کے دروازے چرا کر فرار ہو گئے ہیں وہیں وارداد کی سوشنا پولیس نے موقع پر پہنچی اور معاملہ درج کر لیا ہے وہیں ماملے کے بعد فیکٹری مالک نے پولیس پرشاسن سے علاقے میں ادگشت بڑھانے کی مانگ کی ہے بھیلوڑا کی سٹی کتوالی تھانا شریتر میں ایک پانچ ورشی معصوم کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا ہے اس دوران پیڑتا کی حالات بگڑنے پر شریتر واسیوں نے مہتمہ گاندھی چکت سالے میں بھرتی کروایا جہاں اس کا اپچار کیا جا رہا ہے کوتوالی تھانا پرواری چینہ رام نے بتایا ہے کہ موقع پر پہنچکار ہم نے پیڑت بالکہ کی ماں سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو ٹوشن پڑھانے کے لیے ایک سکشک کو رکھا گیا تھا اس نے اسے مندر میں لے جانے کی بات کہی جہاں اس نے واردات کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دشکرم کرنے والا سکشک بھی ناوالک ہے اب پوریس اس کی تلاش کر رہی ہے سبھے میں کلیکٹیٹ ٹوٹی پہ تھا اسی درمیان ہسپٹال سے اقلاع ملیقی صاحب یہ پانچ سال کی بچی کے ساتھ میں یون ہنشہ ہوئی ہے اس پر میں ترنت ہسپٹل پہنچا جہاں پر ناوالک بچی کی مدر اس کو ہسپٹل میں دیکھتی جس کو ہسپٹال میں پلتی کروایا گیا علاج شروع کروایا گیا سوائی مہدپور زلے کے گنگاپور سٹی کسوی میں دو دیو سی آدیوازی سمہارو آیوجد کیا جا رہا ہے مطصد ہم پر آیوجد اس سمہارو میں ویدھائک رامکش میڑا سائید بڑی سنکھیا میں میڑا سماش کی لوگوں نے شرکت کی وہیں آدیوازی دیوست سمہارو کو سمبھدید کرتے ہوئے وقتاؤں نے سماج میں ویابت کئی کروٹیوں کو چھوڑنے کا آوان کیا ہے اس افسر پر سماج کے نیتاؤں نے سوائی مہدپور زلے میں بھی آدیوازی دیوست پر سارجنیک اوکاش کوشت کیے جانے کی مانگ کی ہے کرولی مکھیلے کے روڈویج بس سٹینڈ کے پاس اس بی آئی بینک شاکھا کے لوکر سے چوروں نے لاکھوں روپے کے گہنوں پر ہاتھ ساف کر لیا چوروں کے فٹے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے ہیں بینک مینیجر بی ایل مینا نے بتایا ہے کہ چوری کی گھرچنا کا پتا بینک پہنچے صفائی کرمیوں کو لگا رزوران بینک کا مین گیٹ بند تھا چور پیچھے سے بیسمنٹ کی روشن دان کو توڑ کر بینک کے اندر گھستے فلال پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماملی کی جانچ شروع کر دی ہے چطورگڑ میں بھاجپا کا صدستہ احیان جاری ہے چطورگڑ میں بھاجپا صدستہ احیان کے پردیش رہ پر بھاری سی پی جوشی نے چطورگڑ شہر کے کئی وارڈوں میں جا کر لوگوں کو بی جے پی سے جوڑا ہے سانسا سی پی جوشی نے کہا کہ بھاجپا نے پہلے گیارہ کروڑ صدستے بنائے تھے اس بار ریکارڈ توڑتے ہوئے اس سے بھی زیادہ لوگ بھاجپا سے جوڑ رہے ہیں پارٹی کا پرتی کارکتہ جنب پتلی سندھان کے پتہ کاری سب لوگوں نے چھے تاریخ سے یہ احیان شروع گوا تھا جوکٹر شامپرزان مکھر جی کے جانتی سے گیارہ تاریخ اس کی ہماری داسٹریٹ تھی لیکن اب اس کو بڑھا کر بیش تاریخ کیا گیا ہے کیونکہ بیدان سوہ اور لوگ سوہ چلنے سے پورے دیش پر کے بیدھائک اور سانسد اپنی بیدان سوہ اور لوگ سوہ میں تھے تو ان کو بھی بستارک کے ناتے سات دن جانا ہے تو اس کو گیارہ تاریخ سے بیش تاریخ تک ایکسن کیا ہے اور اس درمیان پارٹی کے سبھی پتہ دکاری جنب پرکنیوں نے پتہ ایک بوت پر جا کر سات دن بستارک کے ناتے رہ کر بھارتی جنتہ پارٹی کی بیجاردھارہ کے لوگوں سے جو اس پارٹی سے جننا چاہتے ہیں ان سب لوگ کو اس سے جننے کا کام ہوا اور پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے گیارہ کروڑ سدہ سے بنا کر مانی امی شاہ جی کے نیترط میں دیش کی سب سے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بننے کا گورو ملا ہے اور اس عبیان میں یہ سنکیہ اور بھی کئی گناہ بڑھنے جانے گی ٹوٹی فوٹی سڑکیں اور سڑکوں میں پڑے گجھوں میں جل بھراف کی سمسیاں کو لے کر اور آخریکار شکروار کو دیونگر کے گرامینوں کا سبر کا باندھ ٹوٹ گیا اسے آکروشید گرامینوں نے پشکر اپکند کاریالے پر پردشن کر اپنا آکروش ویقت کیا گرامینوں نے راجس سرکار اور پرشواسن کے خلاف جمکر نارے بازی کرتے ہوئے اپکند ادھکاری دیوکا تومر کو گیاپن سوپا اور سمسیاں کا جل نراخرن کرنے کی انہوں نے مانگ کی ہے گرامینوں نے پشکر سے روزگار کے لیے آتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں پچاس آر دودھوالا آتے ہیں پچاس کسان صبح سبجی لاد لاد گیر جاتے ہیں وہاں پہ خطرہ منڈرہ رہا ہے تو اب ہم آج ایش ڈیم مودے کو گیاپن دیا ہے اس سمجھے کا ہمارا جل سل سمدھان کرنے تو ٹھیک ہے پرنام آگے گروپ رہے کا کلیکٹر صاحب کو گیاپن دیں گے یا پھر بڑا آدھولن کریں گے راڑستان سواست بھیوا کی اور اور سبھی تحصیل زلاستر پر نو سال سے پندرہ سال تک کے بچوں کو خسرہ روبیلہ کے ٹھیکہ لگائے جا رہے ہیں جس سے موسمی بیماریوں سے راحت مل پا رہی ہے تو وہیں دوسری اور نگر شیطر کے میواد شیطر میں کچھ لوگوں کے دوارہ اس ٹھیکہ کرنڈ کو نسبندی ٹھیکہ کرنڈ بتا کر افواہ فیلائی جا رہی ہے جس کے چلتے مسلم بچے اس ٹھیکے کو لگوانے سے منع کر رہے ہیں تو اس افواہ کو دور کرنے کے لیے نگر شیطر کے ویدائیق واجیو علی نے بھروسہ دلوایا ہے اور افواہوں سے دور رہنے کی بھی نونے بات کہی ہے جس سے موسمی بیماریاں ہونے سے اپنے بچوں کو بچائے جا سکے دیش کے پشمی سرحد جیسل میر میں بھارتی سینہ دوارہ آیوجت کی جا رہی انتراسٹی سکاؤٹ ماسٹر پرتیوکتہ کے دوسرے چرن میں بھی بھارتی سینہ کی ٹیم میں بازی مارتے ہوئے اول اسطحان پرابت کیا ہے اسے پہلے چرن میں بھی بھارتی سینہ پرتیوکتہ پر رہی آپ کو بتا دے کہ اس پرتیوکتہ میں آٹھ دیشوں کی سینہوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جس میں روس اور چین کی سینہ بھی شامل ہے چھے اگت سے آرم ہوئے اس آیوجن میں پرتیوکتہ کے پانچ چرن ہوں گے جس میں سینہ سے جڑی بھیون گتویدیو کی پرتیز پردہ ٹیموں کے بیچ ہو رہی ہے اب تک دو سٹیج میں بھارتی سینہ کی ٹیم نے اول اس تھان پر درج کیا ہے جس سے بھارتی سینکوں کا منور اچھ ہے اور آگامی سٹیج میں بھی بھارتی سینہ اپنا بہترین پردرشن کا اس پرتیوکتہ کو اپنے نام کرنے کا پریاس کرے گی ون ایوام پریعاون منتری سخرام وشنوی نے جالور میں سندھا ماتا کے درشن کر پردیش پر میں خوشحالی کی کامنا کی ہے اور انہوں نے سندھا ماتا کے درشن کر پوجہ ارچنا کی اس کے ساتھ ہی مندر میں ستیت بھومنیشور مہادیب مندر میں شیب جی کا جلاب شیگ بھی انہوں نے کیا اور مندر کے اتحاس کے بارے میں جانکاری لی دیکھو ہمارے جللے میں حریص کا بھالو کا یہ پہلا ابھیارن ہے اور پورے پردیش میں سب سے زیادہ بھالو کسی سندھا پروت پہ ہیں ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو سفر ہی چالو کی ہے ورشتی تو باہر کے لوگ ہیں ویدیسی لوگ آئے اور یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے خبر راجستان کے جائپور سے ہے جہاں بڑلا سبھاگار میں وشو آدیواسی دیوست پر سمہروں کا اجن کیا گیا وہیں نرنے لیا گیا ہے کہ سرکار کانون اور ویوستہ بگاڑنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے گی اکمکمندی سے جن پائلیٹ نے محلاؤں کو سرکشہ کا بھروسہ دلاتے ہوئے کہا کہ محلاؤت پیڑن اور ان کے خلاف اپراد کرنے والے اپرادیوں کو بکشا نہیں جائے گا ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بھی ایسے جگہ نہیں ملے گی پولیس پرشاشن سرکار ہم سب جن پردریٹی مل کر ہماری باہ بہنوں کی ہمارے نوجوانوں کی بچوں کی بزرگوں کی پوری حفاظت کریں گے اور کوئی بھی ویکتی اگر کانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کو جواب دینا پڑے گا سرکار کٹھورتا سے اس کا مقابلہ کرے گی مانٹاوو میں دیر رات ہوئی جھما جم بارش کے بعد لوگوں کے چہرے کھل گئے ہیں بارش نے نہ کیوال ندی نالوں میں پانی کی آوکشتو ہو گئی ہے بلکہ لوگوں کو گرمی سے بھی راحت ملی ہے پوری رات سے لگاتا ہے سبے تک لگوگ 134 میلی میٹر بارش یا ریکارڈ درج کی گئی ہے جس کی وجہ سے پیجل شوت نکی جھیل تقریبا 4 فیٹ اور لور کودرہ ڈیم میں 41 فیٹ پانی کا آکڑا بڑھ گیا ہے ڈیم کی بھراب شمتہ 58 فیٹ ہے وہیں اس بارش سے لوگوں کے چہروں پر موسکان کھل گئی ہے پانی کا موسکان کھل گیا ہے پانجاب نیشنل بینک کے کارپالک نردیشک ڈاکٹر راجش کمار یدوانشی جائپور کے ایک دیو سی دورے پر رہے اس دوران نوہ نے سروش نیمارگستیت پی این بی ڈی جی ہاتھ کا ادخاتن کیا جانکاری کے مطاوک اس حٹ میں گرہکوں کے لیے بینک کے سبھی پرکار کی سوویدہ جیسے خاتہ کھولنا، پاسوک، پرنٹنگ، نکدی، نکاسی اور جمع کرنا سبھی کی سوویدہ اپلکد ہوگی کارکرم میں بینک کی انچل پروندک ویبھا ایرن بھی موجود رہی برانچ کا ادخش ان لوگوں کو سیوائیں پردان کرنا ہے جو دیر تک بینک کی سیوائوں کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ راجستان کی پہلی ڈی جی برانچ ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پی این بی ڈی جی ہٹ کا آج ادخاتن ہوا سمہارو میں انچل پروندک ویبھا ایرن بھی موجود رہی پی این بی کے کارپالک ندیشک ڈاکٹر راجش کمار جیپور دورے پر رہے انہوں نے پی این بی ڈی جی ہٹ کا ادخاتن کیا ہے بنجام نیشنل بینک آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بہت سراؤنگ بینک ہے اور ایک سو پچھے سال ہم پورے کر رہے ہیں اور ہم نے بہت اپس ان ڈ ڈاؤنس اس پیریڈ میں دیکھے ہیں اور آنے والے آنے والے ٹائم میں بھی میں آپ کو انشاند کرنا چاہوں گا کہ یہ بینک بہت سراؤنگ فٹنگ پہ ہے اور آنے والا ٹائم بھی بہت اچھا ہوگا اور ابھی ہم نے منافع دکھا ہے اور ابھی ہماری کوشش ہے ریکووری کر کے اور ان پی از میں بچا کے اور جو آج میرا دورہ ہے بیسکلی وہ ریو کرنے کے لیے پرفارمنس کی کیسا زون میں کام ہو رہا ہے اور کیا آگے کرنے کی جرد ہے یا کیا سکوپ ہے جس کا بزنس جو ہے زون میں کیا جا سکتا ہے اور برانچز کا پرفارمنس ریو کرنے کے لیے کہ کہاں اچھا کام ہو رہا ہے کہاں کوئی کمی ہے جس کو پوائنٹ آٹ کر کے سوظہر آ جا سکے یہ بینکنگ کے لیے بہت ہی ease of بینکنگ آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کیایش دیپوزٹ کر سکتے ہیں ویڈڈراؤ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی چیک ڈالنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں پاسبوک اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو this is a very very convenient and this location is also سچ کی جہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بزنس ہیں بزنسمن اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو ایوننگ میں لیٹ ایوننگ میں اگر آپریٹ کرنا چاہے تو وہ سب کر سکیں گے تو اسی لیے یہ بینکنگ نے پہلے ہی سوچا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں اور اسے ٹائم لی ہم نے کیا امشور کی اس کے بارے میں اچھا coverage دے کے آپ بھی انشور کریں کہ لوگ زیادہ زیادہ استعمال کریں دودوا گاؤں میں پیر فسلنے پر کوئے میں گرنے سے ایک محلہ کی موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا ملنے پر بلارہ تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچی اور شب کو کوئے سے بہار نکلوایا ہے پولیس کے مطابق دودوا گاؤں میں تیس سال کی محلہ بملا دیوی کوئے کے پاس کھیتی کا کام کر رہی تھی اسی دوران پیر اس کا فسل گیا اور وہ کوئے میں گر گئی آج سبھے قریبین ساڑھے ساتھ بجے کے لام سام تھانا بلارہ پہ سوچنا ملی کہ دودوا گاؤں میں ایک لیڈیز کوئے میں گیر گئی وہاں کے لیے شرمان ایسو صاحب کے آدھیسہ نمسوار میں ہیڈ کونسٹر پورن رام نمبر ساسو چودہ میں جاپتہ جیف سرکاری چالک کے وہاں پہنچا وہاں پریجنو اے او گاؤں والوں کے سہوگ سے مرتکہ کی لحاظ کو نکلویا گیا اے او نکلویا جا کر کے پوشٹ مارڈم ہیتو ہمرا لے روانہ ہو سی اے سی لکشنوٹ پہنچا اور یہاں پوشٹ مارڈم کی کاروائی کی گئی بعد پوشٹ مارڈم کاروائی کے انتیم سنسکار ہیتو لحاظ پریجنو کو شپورد کی گئی ملٹنگ میں آگے بڑھیں گے لیکن چینوں سے پہلیں نظر ڈال لیتے ہیں اور دونوں پکشوں نے تھانے میں ریپورٹ درش کر آئی ہے اور ایک اور بڑی خبر راجستان کے جائپور سے جہاں پردیش مکھیالے سے یہ خبر آ رہی ہے راجستان پولیس پتچار پرسار میں جوٹی سوشل میڈیا ونگ اگلے سبتہ پرسارت کرے گی موب لنگچنگ پر میسیج جانکاری راجستان سوشل پیج پر اپلوڈ کی جائے گی جہاں پور کے پردیش مکھیالے سے یہ بڑی خبر راجستان پولیس پتچار پرسار میں جوٹ گئی ہے آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا ونگ اگلے سبتہ پرسارت کرے گی موب لنگچنگ پر میسیج جانکاری راجستان سوشل پیج پر اپلوڈ کی جائے گی تو ایک اور بڑی خبر دوستان سے جہاں جلسان رکشن ابھیان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں زلا مکھیالے سے چار کلومیٹر دوری پر ٹوٹی اینکٹ کی میڈ رامینوں کی سوچنا پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے اینکٹ خالی ہونے سے گاؤں میں پڑ سکتا ہے اکال گڑشپرا گرام پنچایت کا یہ ماملہ ہے جلسان رکشن ابھیان کی دھجیاں یہاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں زلا مکھیالے سے چار کلومیٹر دوری پر ایک اینکٹ کی میڈ ٹوٹ گئی ہے رامینوں کی سوچنا پر بھی پرشاہسن کو کوئی اثر نہیں پڑا ہے اینکٹ خالی کھونے سے گاؤں میں اکال جیسی ستتی بھی پیدا ہو سکتی ہے یہ ماملہ گرشپرا گاؤں پر چایت کا ہے اور نظر ڈالیتے ہیں راجستان کے پالی سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہے ہیں یہاں سومیرپور کے جوائی باندھ کا تیجی سے جلسطر بڑھ رہا ہے جوائی باندھ کے سہائق سے ہی باندھ کو خالی کرائے گیا خالی ٹنل کھولی گئی ہے جوائی باندھ کا جلسطر سترہ دسملہ ساٹھ فیٹ پہنچ گیا ہے پالی سے بڑی خواہ سومیرپور کے جوائی باندھ کا تیجی سے جلسطر بڑھے گا سوائی باندھ کے سہائق سے ہی باندھ کی ٹنل کھولی گئی ہے سیوانت کا جل اسطر 3.5 فیٹ تک پہنچا ہے آپ کو بتا دیں کہ جل اسطر 17.6 فیٹ تک پہنچ گیا ہے تک پہنچ گیا ہے